کسی بھی پروفیشن کے لیے ایک کوڈ آف ایتھکس بڑی لازمی چیز ہوتی ہے جب ہم نالج مینجمنٹ کے پروفیشن کی بات کرتے ہیں تو اتفاق سے ابھی تک کسی پروفیشنل آرگنیزیشن نے ایک ایتھکل کوڈ جو ہے وہ نہیں تیار کیا لیکن ایک سیمپل کوڈ آپ کی ٹیکس بک میں دیا گیا ہے اور وہ ڈریکٹلی نالج مینجمنٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن اس سے ریلیونٹ فیلڈ ہے اور وہ ریلیونٹ فیلڈ ہے میڈیکل لائپریڈی ایسوسیشن ایم ایل اے انہوں نے ایک سیمپل کوڈ دیا ہوا ہے اپنے میمبرز کے لیے اس میں جو ہیل سائنس کے ایریا میں لائپریڈینز کام کرتے ہیں ان کے لیے اس سیمپل ایتھکل کوڈ کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی آرگنیزیشن نالج مینجمنٹ کے ایریا میں بھی اس طرح کا کوڈ بنا سکتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایم ایل اے کا جو کوڈ ہے اس میں کیا کچھ شامل ہے سب سے پہلے گولز اور پرنسیپلز فار ایتھکل کنڈکٹ ہے اس میں یہ لکھتے ہیں کہ کہ ہیل سائنسیس لائپریڈین بلیوز دیکھ نالج اس دا سائنیک اور نون سائنیک اور نون کا مطلب ہوتا ہے اسینشل آف انفارم ڈیسیئنز ان ہیلتھ کیر کہ ہیلتھ کیر میں جو انفارم ڈیسیئن میکنگ ہے اس کے لیے نالج یا انفرمیشن چاہیے انفرمیشن اسینشل ہے یا وائٹل ہے ایڈوکیشن اینڈ ریسرچ ان سارے کاموں میں کہ آپ ہیلتھ کیر کی سرفسیز دیں ایڈوکیشن دیں یا ریسرچ کریں اور ہیلتھ سائنسی لائپریڈین سرز سوسائیٹی کلائنٹس اور انسیٹیوشن بای ورکنگ تو انشور کہ انفارم ڈیسیئنز کین بی میڈ کہ ہیلتھ سائنسی لائپریڈین اس طرح سے کام کرے گا انڈیویجیل کلائنٹس کے لیے سوسائیٹی کے لیے اور ادارے کے لیے کہ وہ ایک انفارم ڈیسیئن میکنگ کا جو کام ہے اس کو پاسیبل کرے گا مطلب یہ ہے کہ نالج ان کو پروائیڈ کرے گا اب سوسائیٹی کے لیے ایتھیکل ویلیوز کیا ہیں اب اس میں دو تین باتیں شامل ہیں کہ وہ سوسائیٹی میں اس بات کو انشور کرے گا کہ فریڈم آف انکواری ہو فریڈم آف تھاٹ ہو اور فریڈم آف ایکسپریشن ہو تمام کلائنٹس کے لیے اور ان کو انفارمیشن جو ہے وہ فار آل لکھا ہو ہے کہ وہ تمام بغیر کسی باعث کے وہ تمام چھوٹے بڑے اور سینئر جونئر کی تمیز کیے وہ تمام کو وہ نالج دے گا کہ جس کی اسے ڈیسیئن میکنگ میں ضرورت ہے اس کے بعد اس کا رول ہے کلائنٹس کے لیے کسی کلائنٹ کا نام سامنے نہیں آنے دے گا پرائیویسی کو انشور کرے گا کہ اس میں کوئی پریجیوڈیس نہیں ہوگا وہ کسی ماملے میں باعث نیس کا مظاہرہ نہیں کرے گا کلائنٹس کے انفارمیشن نیڈ کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا ریسپیکٹس دہ پرائیویسی آف کلائنٹس and protects the confidentiality of the client relationship وہ کسی کلائنٹ کا نام سامنے نہیں آنے دے گا confidentiality کو پرائیویسی کو انشور کرے گا and ensures that the best available information is provided to the client اس کے لیے پوری کوشش کر کے best available information اس کو پروائیڈ کرے گا اس کا رول جو ہے وہ institution کے لیے کیا ہے the health census librarian provides leadership and expertise in the design development and ethical management of knowledge based information systems کہ ایسے systems کو design کرنے میں develop کرنے میں اور اس کو maintain کرنے میں اپنی expertise کا اس میں مظاہرہ کرے گا that meet the information needs and obligations of the institution اس institution کی جو needs ہیں information کی ان کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی پوری کوشش کرے گا اور اپنے profession کے لیے اس کی کیا ethical responsibilities ہیں the health census librarian advances and upholds the philosophy and ideals of the profession advocates and advances the knowledge and standards of the profession conducts all professional relationships with courtesy and respect and maintains high standards of professional integrity کہ وہ ایک اچھی integrity کے ساتھ ایک professional style میں اپنے فیلڈ کو آگے بڑھانے میں اس کو advance کرنے میں اپنا رول پلے کرے گا تو یہ جو medical library association کا code of ethics ہے اسے ہم تھوڑی modification کے ساتھ knowledge management کے فیلڈ میں apply کر سکتے ہیں لے موسیقی